السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو میں جشان رضا قادری اور آپ سبی کا اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید میرے پیارے دوستو جیسا کی آپ کو معلوم ہے یہ ربیع الاول کا رحمت والا فضیلت والا اور پاک برکتوں والا مہینہ چل رہا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں اس مہینے کا دو لونگ کا ایسا خاص عمل لے کر کے حاضر ہوئے ہیں کہ اگر آپ اس مہینے میں ان دو لونگ کے عمل کو صرف ایک دن ایک بار کر لیتے ہیں تو اس کا کمال دیکھنا کہ آپ کے پاس معلوم دولت کی دھیر لگ جائے گی میرے پیارے دوستو آپ کو اس مہینے میں دو لونگ لینا ہے اور ایک چھوٹا سا عمل آپ کو کرنا ہے اور پھر ان دو لونگوں کو اپنے گھر میں یا کمرے میں رکھ لینا ہے پھر اس کے بعد میں اس کا کمال دیکھنا کہ جہاں بھی آپ ان دو لونگ کو رکھیں گے وہیں سے معلوم دولت نکلنا شروع ہو جائے گی وہیں سے آپ کے پاس خزانے ملنا آپ کو شروع ہو جائیں گے میرے پیارے دوستو یہ عمل اتنا زیادہ پاورفل اور اتنا زیادہ خاص ہے کہ بس آپ کو اس عمل کو صرف ایک بار کرنا ہے پھر اس کے بعد میں اس کا کمال اس کا کرشمہ دیکھنا کہ آپ کے پاس گیبی طرح سے معلوم دولت آنے لگے گی آپ کے پاس مال و دولت ایسی ایسی جنگہ سے آئے گی جہاں سے آپ کو گمان بھی نہ ہوگا کہ آپ بہت زلد امیر بن جائیں گے آپ بہت زلد کروڑ پتی بن جائیں گے اور دوستو سب سے خاص بات کہ اس عمل کو کوئی بھی سخص کر سکتا ہے مرد عورت کوئی بھی سخص اس عمل کو کر سکتا ہے بس آپ کو دو لونگ کے اس عمل کو کر کے ان دو لونگ کو اپنے گھر میں دکان میں یا آفیس میں رکھ لینا ہے پھر اس کے بعد میں اس کا کمال دیکھنا کہ آپ کے گھر کاروبار میں خوب خوب برکت ہوگی آپ کے رزق میں خوب برکت ہوگی آپ کے پاس گیبی طرح سے مال و دولت آنے لگے گی آپ کے پاس مال و دولت ایسی ایسی جنگہ سے آئے گی کہ جہاں سے آپ کو گمان بھی نہ ہوگا آپ کی دکان ہوگی تو آپ کی دکان خوب خوب چلنے لگے گی آپ کا کاروبار خوب چلے گا آپ کے رزق میں خوب خوب برکت ہوگی آپ بہت زلد امیر بن جائیں گے اگر آپ کو ارجنٹ میں پیسوں کی ضرورت ہے آپ کو شادی کے لیے پیسے چاہیے گھر خریدنے کے لیے پیسے چاہیے علاج کے لیے پیسے چاہیے تو آپ کو جس بھی کامت کے لیے پیسے چاہیے اس کا انتظام ہو جائے گا بس آپ کو اس عمل کو ایک بار کر لینا ہے دوستو ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ اللہ تعالی ہر شئے پر قادر ہے وہ قادر و مطلق ہے اور اس کے خزانے میں کسی بھی چیچ کی کوئی کمی نہیں ہے آپ اسے جو مانگیں گے جتنا مانگیں گے وہ آپ کو عطا فرما دے گا اللہ تعالی ہر شئے پر قادر ہے تو میرے پیارے دوستو آپ اللہ تعالی سے امید لگائیں آپ اللہ تعالی سے مانگیں وہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا تو میرے پیارے دوستو اس پاورفل عمل کو آپ کو کس طریقے سے کرنا ہے کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے پورا طریقہ ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے بس آپ اس ویڈیو کو پرا آخری تک دیکھتے رہیے اور ویڈیو کے آخری میں آپ کے لیے بہت ہی پیاری سی دعا کی گئی ہے تو آپ اس دعا میں ضرور سے شامل ہو اس سے آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ سے ایک چھوٹی سی گجارس کریں گے کہ جلدے سے آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجے اور آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو فوراں آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجے ہم آپ کے لیے آپ کی ضرورت کے ہی ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو میرے پیارے دوستو اس عمل کو مرد عورت کوئی بھی سخص کر سکتا ہے کوئی بھی سخص اس عمل کو کر سکتا ہے اور آپ اس ربی ال اول کے پورے مہینے میں کسی بھی ایک دن آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں آج کرے کل کرے پرسو کرے کسی بھی ایک دن اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں اور دوستو آپ اس عمل کو کسی بھی وقت میں کر سکتے ہیں چاہے آپ دن میں کریں یا رات میں کریں چاہے آپ فضر میں زہر میں عصر میں مغرب میں عشاء میں کسی بھی وقت میں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں دوستو اس عمل کو آپ کو پاک صاف اور باوضو ہو کر کے ہی کرنا ہے ناپاکی کی حالت میں بینہ وضو کے آپ کو اس عمل کو ہرگز نہیں کرنا تو اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کیا کریں اگر آپ کا وضو پہلے سے ہے تو اچھی بات ہے اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو پہلے آپ اچھے سے وضو کر لے وضو کرنے کے بعد میں آپ کو دو لونگ لے لینا ہے اور یہ دو لونگ کہیں سے ٹوٹے پھوٹے نہیں ہونے چاہیے بلکل ثابوت لونگ لے لینا ہے اور پھر آپ ایک پاک ساپ جنگے پر بیٹھ جائیں بیٹھنے کے بعد میں اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ ان دو لونگوں کو آپ کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے اور ان میں سے ایک لونگ اٹھا کر آپ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں سیدھے ہاتھ میں یا الٹے ہاتھ میں یعنی کہ دائیں یا بائیں کسی بھی ہاتھ میں آپ اس ایک لونگ کو پکڑ لیں پکڑنے کے بعد میں اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں کہ آپ سب سے پہلے تین بار درود پاک پڑھ لیں درود پاک آپ کوئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے ایک درود پاک ہم آپ کو پڑھ کر کے سنا دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستو یہ سب سے چھوٹی درود پاک ہے ہم آپ کو ایک بار پھر سے پڑھ کر کے سنا دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درودے پاک کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ورنہ آپ کو جو بھی درودے پاک یاد ہے آپ اس درودے پاک کو صرف تین بار پڑھ لیں پھر آپ اس کو صرف 101 بار پڑھیں 101 times سبحان اللہ والحمدللہ دوستو اس کو آپ کو پورا 101 بار پڑھ لینا ہے 101 بار سے نہ ہی آپ ایک بار کم پڑھیں اور نہ ہی آپ ایک بار زیادہ پڑھیں ہندی انگلش دونوں میں لکھا ہوا ہے اس کو آپ کو پرہ 101 بار پڑھ لینا ہے اتنا پڑھنے کے بعد میں پھر آپ 11 بار سورے اخلاص پڑھیں سورے اخلاص کلہو واللہو احد شریف اس سورے کو پوری سورے کو پورا آپ کو 11 بار پڑھ لینا ہے اس پوری سورے کو 11 بار پڑھنے کے بعد میں پھر آپ آخری میں 3 بار درودے پاک پڑھ لیں آخری میں آپ کوئی سے بھی درودے پاک پڑھ سکتے ہیں بس اتنا چھوٹا سا وظیفہ پڑھنے کے بعد میں پھر آپ نے جو لونگ پکڑا ہوا تھا اس کے اوپر آپ کو فوق مار دینا ہے یعنی کہ اس کے اوپر آپ کو دم کر دینا ہے اچھی طرح سے فوق مارنے کے بعد میں آپ اس لونگ کو واپس رکھ دیں اور پھر جو دوسرا ہوا لونگ تھا جو دوسرا لونگ آپ نے لیا تھا اس کو آپ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں اور پھر سے آپ اسی وظیفے کو پڑھیں کہ آپ تین بار درود پاک پڑھ لیں پھر ایک سو ایک بار اس کو پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ ایک سو ایک بار اس کو پڑھنے کے بعد پھر آپ گیارہ بار سورہ اخلاص پڑھیں اور پھر آپ تین بار درود پاک پڑھ لیں اتنا پڑھنے کے بعد میں پھر آپ نے اس لونگ کے اوپر دم کر دینا ہے یعنی کہ اس لونگ کے اوپر آپ کو فوق مار دینا ہے یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا اب آپ کیا کریں کہ ان دونوں لونگ کو یا تو کسی کاغذ میں یا کسی کپڑے میں کپڑا ایسا لیں جو پاک صاف ہونا چاہیے یعنی کہ کپڑے کا کترن لے لیں چھوٹا سا آپ کپڑا لیں اور اسی میں آپ اس کو لپیڑ دیں یعنی کہ اچھی طرح سے بان دیں کہ یہ دونوں گر اس میں سے گرنے نہیں چاہیے پھر آپ اس کو اپنے گھر کی علماری میں تیزوری میں دکان کے گلے میں کہیں پر بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اس کو آپ چاہے اپنے گھر میں رکھ لیں ایسی جنگہ پر جہاں پر اس کی بیعت بھی نہ ہونے پائے یا جہاں پر آپ اپنا روپیہ پیسہ رکھتے ہیں یا تو عورتیں ہیں تو اپنے لیڈیز پرس میں اس کو رکھ سکتی ہیں پھر اس کے بعد میں اس کا کمال اس کا کرشمہ دیکھنا کہ آپ کے پاس مالو دولت کی ڈھیل لگنے لگے گی آپ کے پاس بے شمار مالو دولت آئے گی آپ اس عمل کو دوسرے سے کروا کر کے یعنی کہ شوہر اپنی بیوی سے یا تو بھائی اپنے بہن سے یا تو باپ اپنی بیٹی سے کروا کر کے اپنی دکان کے گلے میں یا آفس کے تیزوری میں بھی اس کو رکھ سکتا ہے بس آپ اس طریقے کی عمل کو کریے اس کے بعد میں اس کا کمال اس کا کرشمہ دیکھنا کہ آپ کے پاس بے شمار مالو دولت آئے گی کہ آپ گنتے گنتے تھک جائیں گے آپ کے پاس اتنی بے شمار مالو دولت ہو جائے گی تو میرے پیارے دوستو آپ اس وظیفے کو ضرور کریں اس عمل کو ضرور کریں اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اور بھی لوگوں تک شیئر کر دیجئے آئیے دوستو بہت اٹھا کر دعا کر دعا کر لیتے ہیں سب سے پہلے بردرود پاک پڑھ لیتے ہیں سلو علیہ حبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس کے دل میں جو بھی نیک اور جائز احاظت ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے جن پر مسکلات آن پڑی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مسکلات میں آسانی فرمائے جو گریب ہیں مفلس ہیں اللہ تعالیٰ ان کی گریبی ان کی مفلسی کو دور فرمائے ان کو دھیروساری مال و دولت اتا فرمائے جو کرزدار ہیں کرز میں ڈوبے ہوں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کرز سے نازات اتا فرمائے جن کے گھر اور کاروبار میں برکت نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھر اور کاروبار میں برکت عطا فرمائے جن کے گھر میں لڑائی جھگڑے پریشانی بلا ٹینسن رنزو علم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس سے نازات عطا فرمائے جن کی شادی نہیں ہو رہی جن کے رسطے نہیں آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک رسطہ عطا فرمائے ان کی شادی ہو جن کو اولاد نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد عطا فرمائے جن کو بیٹا چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا عطا فرمائے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے جتنے لوگ کمنٹ میں دعا کے لئے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جس شوہر کے دل میں بیوی کے لئے محبت نہیں ہے جس بیوی کے دل میں شوہر کے لئے محبت نہیں ہے جس ماباپ کے دل میں اولاد کے لئے محبت نہیں ہے جس اولاد کے دل میں ماباپ کے لئے محبت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بے پناہ محبت پیدا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے گناہوں سے بچائے اور پانچ وقت کا نمازی بنائے کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسے کردے سمجلوم بکسوں کی آرزو پوری آمین یا رب العالمین صلو اللہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوستو کمیٹ میں آمین ضرور ٹائپ کی جگہ کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب کبول ہو جائیں ملتے ہیں تب تک کے لئے السلام علیکم اللہ حافظ